بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی خبر آپ کے بس لے کر رہا ہوں اور پہلی دفعہ سعودی عرب کو افغانستان یاد آ گیا بڑا امپورٹن کام ہے سعودی عرب افغانستان کے معاملات سے افغان طالبان سے بلکل دور تھا بلکل دور تھا کہ وہ اپنا موڈرنیزیشن کا ایک نام بنا رہے لیکن اب سعودی عرب بھی دوبارہ افغان طالبان کی حمایت کرے گا یا افغان طالبان کی مخالفت کرے گا اس وقت لاکھوں ڈالر کا یہ سوال ہے کیونکہ سعودی عرب کا اب افغان طالبان کے ساتھ جو تعلقات اور جو کردار ہے اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں تفصیل سے اب تک جتنے بھی معاملات ہوئے وہ قطر فرنٹ سے لیڈ کرتا رہا دوہا میں چاہے وہ مذاکرات ہوئے چاہے وہ سارے کی سہولت کاری ہوئی پاکستان کا تعاون ہوا قطر کی حمایت تھی کہ افغان طالبان اس میز پر جا کر بیٹھے جہاں پر نیٹو اور امریکہ تھی اور پھر اکتیس اگاست کو امریکہ یہاں سے نکلا سعودی عرب مسلمانوں کا حرمین شریفین اور ایک بڑا ملک بڑا بھائی اور لاکھوں کروڑوں عربوں کی تیل کی دولت سے مالوں مال ایک طاقتور ریاست ہے افغان طالبان اس وقت شدید ترین مالی مشکلات کا شکار ہے اور یہ کہتے ہوئے میرا دل یقین کریں اس خبر نے میرا دل دکھا دیا لیکن یہ زمینی حقائق ہیں ان سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے دیکھیں امریکہ نے دس عرب ڈالر افغانوں کے بینک میں فریز کر کے رکھے ہوئے چھوڑ نہیں رہو اور دنیا انہیں تسلیم نہیں کر رہی ایک طرف یہ بیرونی طور پر خدشات سے اپنے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف اندرونی دشمنوں سے پنجشیر ہو یا قابل ہو یہ ابھی تک لڑ رہے ہیں پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں لیکن اسے ایک ویڈیو نے جو کہ قابل ائرپورٹ پر یہ ان کا خان طالبان نوجوان لڑکا جو لوگ ملک چھوڑ رہے تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اس کے یہ الفاظ یقین کرے دل چیر دیتے ہیں اگر آپ سنیں وہ آپ کی آنکھیں اگر نام نہ ہو آپ بات کریں اس نے کہا ہم نے تین دنوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم لوگ اس وقت ایک دوسرے سے کرز لے کر گزارہ کر رہے ہیں ہماری پرانی بندوقوں نے دشمن کے بڑے بڑے اسلحہ کو طاقتور اسلحہ کو شکست دی وہ اپنا وقت یاد کراتا ہے کہ اپنی والدہ کے تو پٹے میں وہ گیارہ گولیاں لے کر وہاں سے نکلا تھا لیکن آج دنیا کا جدید ترین اسلحہ جو پورے خطے میں کسی کے پاس نہیں ان کے پاس موجود ہے صرف اور صرف ایمان کی دولت سے جیتا وہ یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے سبر کرو انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا ہم اس وقت خربوں کے مادنی زخائر پر بیٹھے ہیں حالات بہتر ہوں گے ملک چھوڑ کر بھاگنے میں جلدی نہ کرو وہاں پر تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوگا یہ اس کے الفاظ میں اس کا نام نہیں جانتا یہ کون رہنما تھا میں نے بڑی کوشش کی پوچھا بہت سرے دوستوں سے قابل میں بھی لیکن اس کی ویڈیو دیکھ کر اس کی باتیں سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی اس کی بندوق بھی بڑی کو پرانی سی بندوق تھی لیکن اس کی آواز میں ایک عظم اور اس کے چہرے پر ایک اتمنان تھا ایک خوصلہ تھا کہ یہ اپنے وطن کی خاطر جنگ لڑا ہے بیس سال تک ایک پوری نسل ان کی بڑی ہو گئی لیکن یہ لوگ ہار نہیں مانے دوسری طرف اب ان کا بڑا مسلمان بھائی جو کہ تیل کی دولت سے ملہ ملہ دنیا کا اس وقت نمبر ون ریزرو میں تیل ایس کا قابل کے بازاروں میں جہاں افغانی اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں کیونکہ جنگ زیادہ علاقوں میں سب سے زیادہ نقصان افغان حکومت نے سابقہ نعمراللہ صالح وغیرہ نے اتنی لوٹ مارکن کے گھروں سے چھے چھے ملین ڈالر نکل رہے ہیں الیکپٹر گاڑیاں بھر کے لے کے برانی کے بیٹے کے گھر سے قیمتی شراب نکل رہی ہے لیکن ایک افغان عام افغان کے گھر سے روٹی بھی نہیں نکل رہی یہ روٹی اور پیاز کے ساتھ بیٹھے ہوئے روٹی کھا رہے تھے ٹوٹی ہوئی ان کی جوتیاں بچاروں کی یہ پتہ نہیں دنیا کو کیوں نہیں نظر آتا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے یا ان کا قصور اتنا نہیں ہے کیوں ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا یہ سمجھ سے باہر ہے اب دنیا کو ان کی حمایت کرنا چاہیے ان کے مسائل بڑے چھوٹے چھوٹے اور بڑے معمولی مسائل ہیں صرف یہ پرسکون اور پر امن افغانستان چاہتے ہیں اب وزیر خارجہ شہزادہ فیصل فرحان السعود بھارت کا دورہ کرنے جا رہے تاکہ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال موازد کی ساتھ میں اتنا ہی موشنل ہو گیا قطر نے سفارتی طور پر قابل میں اور طالبان کو قانونی حصیت دینے میں سبقت ضرور لی قطر نے سعودی عرب اور عرب امراء یہ بھارت کے قریبی اتحادی ہیں آپ نے دیکھا کشمیر کے معاملے پر سب کے سامنے ان کا موقف آیا ایوارڈ تک دے تیرے ہماری آنکھوں کے سامنے خیر لیکن یہ دونوں ممالک قطر ترکی اور پاکستان ان کے کردار سے بہت پریشان ہیں قابل کا ہوائی اڈا اس وقت قطر کے زیرے اثر ہے اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ طالبان اس وقت ترکی کی فوج کو اپنی پریمیر سیکیورٹی یاد رکی ہے پریمیر سیکیورٹی دینے پر سوچ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا دے دی ہے لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے اور کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر تفصیل سے بھی میں بات کرنا نہیں چاہتا جب تا کوئی کنفرم نہ ہوں اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ تین تاریخ کو ہندوستانی وزیراعظم نرندرہ موڈی نے متحدہ عرب امرات کے جو ولی اہد ہے اس کے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر بڑی ڈیٹیل میں بات کی پھر جے شنکر جو ان کا وزیر خارجہ ہے یہ تیس اگست کو ایک دن پہلے انخلاص سے متحدہ عرب امرات کے جو سفارتی مشہیر ہیں ڈاکٹر انور وہاں ان کی مزبانی میں اس نے کابل کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی اپنا کردار ان کا کردار بڑا ڈسکس کیا اب شہزادہ فیصل کی ہندوستانی قومی مشہیر عجید دوال سے بھی ملاقات ہونا ہے اور نرندرہ موڈی سے بھی ملاقات ہونا ہے یاد رکھیں گے دونوں باتیں بڑی اہم ہیں اب جے شنکر اس کے بعد نیو جارک اور امریکہ جا رہا ہے اور ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ موجودہ جو طالبان حکومت ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کی مکمل سیاسی اور عسکری حمایت انہیں حاصل ہے یہ دنیا سب کو پتہ ہے ہفتے کی جو حکومت سازی میں پاکستان نے کنگ میکر کا کردار کیا ٹھوک بجا کر کیا اور کرنا بھی چاہیے تھا کیونکہ جب دو فریق آپس میں گفت و شریعت نتیجے پر نہ پہنچے تو تیسرے مسلمان کا کام ہے کہ ان کے درمیان تصفیہ کرائے اب پاکستان کو ان کی مدد کرنا پڑی اور باقی یہ سب لوگ دیکھتے رہے گے لیکن اب جو سب سے اہم سوال ہے کہ سعودی عرب اگر آ رہا ہے تو اپنے ساتھ کیا امداد لائے گا ڈالر لائے گا پاکستان اس حالات میں بھی تین سیون تھرٹی بھیج چکا ہے اگر ان کو افغانستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا اس کی حمایت کرنا تو پھر تو سعودی عرب کو سلام پیش کریں لیکن اگر سعودی عرب نے یہاں آ کر خطے میں مزید یہاں پر سیاست کھیلنی ہے کسی بھی ملک کے خلاف ایک نیا کوئی بلاگ بنانے کی کوشش کرنی ہے تو پھر بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے پہلے بھی ماضی میں دیکھیں پاکستان اور افغانستان یہ سب کچھ بھگت چکے ہیں ہم نے بہت بھگت لیے انہوں نے بھی اور ہم نے بھی ہم نے ان سے زیادہ جو ہے وہ جانے دی ہم لوگ فرقہ واریت کی جنگ ہو مسلک کی جنگ ہو تیشت گردی ہو ہم نے بڑا نقصان اٹھا ہے اب ایران سعودیہ اگر آپس میں کچھ سکور سیٹل کرنے کے لیے افغانستان کی زمین کو سمجھ رہے ہیں تو پھر تو یہ معاملہ غلط ہوگا ہندوستان کے ساتھ وہ دیں گے پاکستان کے ساتھ ادھر ہوگا تو اس وقت سعودی عرب کے جو حالات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ان کے بدترین تر نوزک دور پر جا رہے ہیں ان پر سعودی عرب براہ راست نو گیانا کے حملوں کے الزام لگا ہے دیکھیں محمد بن سلمان کے امریکی دالت نے ورنٹ جاری کیا ہے گرفتاری کے بھی جمال خوشوگی ترکش صحافی کے قتل کے الزام میں آپ کو پتہ ہے وہ مطلوب ہے وزیر داخلہ ہے ان کی خوفی ایجنسی کے ہیڈ یہ سب لوگ ان کا پوری برگیڈ و ٹائگر جو ان کی انہوں نے بنائی ہوئی تھی پوری ایک فوج وہ ساری ان کے اپنے سارے عزیزوں کا آ رہا ہے بھی اس وقت جلوں میں سعودی عرب کو اس وقت ان کے جو بھی مسائل ہیں شاہی خاندان کے اپنی جگہ ہندوستان کا پیچھا چھوڑ کر پاکستان، ترکی، قطر اور چین کے کیمپ میں آنے کا اور اپنی عزت بچانے کا امت مسلمہ کا بڑا بھائی ہونے کا کردار ادا کرنے کا ایک بہترین گولڈن چانس ہے آ کر افوانوں کو گلے لگائیں ان بچانوں کے جو معاشی مسائل ہیں اپنے گھر کا سامان بیچ رہی ہیں بہت سخت شدید ترین مشکلہ زمینی حقائق یہ ہیں دیکھیں ہم سب لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اس وقت شدید ترین انہیں مدد کی ضرورت ہے چھے سو ملین ڈالر ابھی ابھی عمران خان نے پاکستان نے قوام متحدہ نے دنیا بھر سے شاہ محمود قریشی نے بڑی جان مار کے ایک شریعہ ایک عرب ڈالر اکٹھا کیا ان کے لئے اعلانات کروائے لیکن ابھی تک جب وہ پیسے ملیں گے نہیں ان کے اپنے پیسے چھوڑ دیں گا مسکم تو یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں کم مسکم ان کی دال روٹی چلے ان کے ساتھ وہ مسائل نہ ہیں ورنہ یہ آگے سردیاں آ رہی ہیں ان خوراک دوائیوں کا یہ بہت بڑا بہران بن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب معاف کیجئے کہ ایران ان سب کو عقل دے کہ اس وقت ایک مسلمان بھائی ملک کے ساتھ کھڑے ہوں اور ابوان لوگوں کی سوچیں سیاست کی نہیں اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ